بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وحمد اللہ وبرکاتہ سٹورنٹس آج ہم ڈسکس کریں گے چپٹر نمبر فائیف ویکٹرز جو فسٹر کے لئے چپٹر نمبر ٹو ہے اب سب سے پہلے اس کے جو ایم سی کیوز ہیں ویسے تو کچھ میں نے سمپل بھی بنایا ہے اور کچھ میں نے کونسپچول بھی بنایا ہے بیٹا غور سے سنیے گا غور سے سمجھئے گا ٹھیک ہے اوکی سب سے پہلا بیٹا ایم سی کیوز ہے ایم سی کیوز نمبر وان اسکیلرز اسکیلر کوئنٹیٹیز آر اسپیسیفائیڈ بائی آن لی اب دیکھیں بیٹا یہاں پر سب سے پہلے آپ کے سامنے جب بھی آپ کے سامنے جب بھی اسکیلر کی بات آتی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ اسکیلر دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے لئے ڈائریکشن ضروری ہوتا ہے اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے لئے ڈائریکشن ضروری نہیں ہوتا تو بیٹا یاد رکھئے گا وہ چیز جس کے لئے مینٹیوڈ تو ضروری ہو اور پروپر یونٹ ضروری ہو مگر اس کے لئے ڈائریکشن ضروری نہ ہو تو ہم اسکیلر کہتے ہیں دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے لئے ڈائریکشن ضروری ہوتا ہے اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کے لئے ڈائریکشن ضروری نہیں ہوتا ہوتی ہے ہم اسے کہتے ہیں سکیلر اور جس کے لیے مگنیچیو ڈ یونٹ اور ڈیریکشن کی ضرورت ہوتی ہے ہم اسے کہتے ہیں ویکٹر تو یہاں پر کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس کونسی کوینٹڈی ہے بڑا اسکیلر کوئینٹڈی ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ اسکیلر کوئینٹیز آر اسپیسیفائیڈ بائیں مطلب کہ اسکیلر کوئینٹیز کے لیے یا اسکیلر کوئینٹیز کا جو تعلق ہوتا ہے یا اس کے لئے جو ضروری ہوتا ہے یا ہم اسے ظاہر کرتے ہیں only کس سے بیٹا ہم کہیں گے magnitude only اچھا اگر یہاں پہ بیٹا ایک اور بھی mcqs آ سکتا ہے یہاں پہ اگر یہ mcqs ایسے ہوتا کہ بھائی scalar quantities کے لئے اگر ہم اسے specified کریں تو کس سے کریں گے تو بیٹا یہ بھی یاد رکھئے گا کہ ہم دو چیزوں سے specified کرتے ہیں مطلب اسکیلر کو ظاہر کیا جاتا ہے دو چیزوں سے اب اس کا میں آسان صاحب کو بٹا ایک example دے دوں جیسے اگر میں آپ کو کہوں کہ ایک جسم ہے میں اگر ماس کا ذکر کروں فرض کریں میں اگر ماس کا ذکر کروں وزن ٹھیک ہے میں کہوں بھائی میرا وزن ہے two kilogram تو بٹا یہ two کون ہے یہ آپ کا magnitude ہے quantity ہے یہ kilogram کون ہے بٹا unit ہے ٹھیک ہے کیا وزن کے لئے direction ضروری ہوتا ہے نہیں ہوتا اس کا مطلب وزن سکیلر ہے تو سکیلر کے لئے بٹا magnitude اور کس کی ضرورت ہوتی ہے unit تو یہاں پہ یہ بھی option میں آسکتا تھا magnitude پلس unit تو تب بھی اگر یہ option ہوتا تو ہم ٹک کرتے ٹھیک ہے اوکے اس کے بعد کہہ رہے the scalar word means scalar جو آپ کا word ہے scalar جو آپ کا لفظ ہے اس کا اگر physics کے according دیکھا جائے کہ اس کا کیا مطلب ہے تو بٹا یاد رکھے گا scalar جو آپ کا word ہے اس کا تو option c تھا ٹھیک ہے first کا دوسرے کا بٹا کیا ہے کیا کہہ رہے scalar word means scalar word کا کیا مطلب ہے بٹا scalar word کا مطلب ہوتا ہے number کیونکہ scalar لفظ number کو ظاہر کرتا ہے ٹھیک ہے اوکے اس کے بعد بٹا کہہ رہا ہے کہ current is a dash quantity کہ current آپ کی کونسی quantity ہوتی ہے scalar vector یا دونوں یا کوئی بھی نہیں تو بٹا اگر ویسے دیکھا جائے کہ جب current flow کرتا ہے کسی بھی wire میں سے کسی conductor میں سے تو اس کا magnitude بھی ہوتا ہے اور اس کا direction بھی ہوتا ہے اس کا مطلب current کے لیے magnitude اور direction دونوں ضروری ہے مگر یہاں پر ہمیں ہم کہیں گے کہ آپ کا جو current ہے وہ آپ کی scalar quantity ہے اب سوال ہے کہ ہم یہاں پر current کو scalar quantity کیوں کہتے ہیں تو بٹا یاد رکھے گا current کو ہم یہاں پر scalar quantity اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ کا current vector کی property کو نہیں مانتا مطلب vector addition کی property کو نہیں مانتا جیسے دیکھیں میں اگر کہوں کہ یہ کوئی wire ہے اس کے اندر current flow کر رہا ہے 5 amp ایسے ایک دوسری wire آپ کے سامنے اس کے اندر current flow کر رہا ہے ایسے تو یہ بٹا opposite direction میں ہے تو یہ کیا ہوگا minus 5 amp میں کہوں total current کتنا ہوا resultant total current کا resultant کیسے ہو اگر عام دنیا میں سوچا جائے تو بٹا 5 اور 5 کتنے ہو گئے 10 amp اس کا مطلب current تو total کتنا فلو ہوا 10 amp وہ current total فلو ٹھیک ہے کیونکہ physics میں minus تو direction کو ظاہر کرتی ہے ویسے total current کتنا فلو کیا 10 amp کیا مگر 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 to اگر physics کی vector addition کے حساب سے دیکھا جائے اگر اس کا resultant نکال تو بٹا یہ کتنا ہے plus 5 اور یہ کتنا ہے بٹا minus 5 تو بٹا answer کیا آگا 0 اس کا مطلب current فلو ہی نہیں ہوا تو ویسے تو کتنا آ رہا کہ 5 اس طرف ہوا total current 10 ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا current ہے وہ vector addition کو کی property کو اس کی بات کو نہیں مانتا تو بٹا جو نہیں مانتا ہم اسے کیا کہیں گے scalar کہیں گے اگر مانتا تو ہم اسے vector کہتے ٹھیک ہے تو اگر vector ہوتا تو سارے باتیں vector کی بھی مانتا نا بٹا اس کے بعد کہہ ہے بٹا تو اس کا answer کیا ہوگا بٹا اس کے بعد ہے کہ scalar quantities are added subtracted multiply and divide کہہ رہا کہ escalars کو بٹا escalars کا کیا مطلب ہوتا word escalars کیا مطلب ہے escalars کون سے ہوتی ہے وہ چیز جن کے magnitude اور unit ضروری ہو یا وہ چیز جس کے لئے صرف magnitude ضرور ہو ٹھیک ہے اوکے جی تو کہہ رہا کہ scalar quantities کو ہم add کر سکتے ہیں minus کر سکتے ہیں multiply کر سکتے divide کر سکتے بٹا plus minus multiply divide تو کریں گے مگر اس کے لئے بھی تو کوئی قانون ہوگا اس کے لئے بھی کوئی طریقہ ہوگا تو یاد رکھئے ہر چیز کے لئے ایک الگ طریقہ ہوتا جس طرح انسان ہے تو اس کا رہنا اٹھنا بٹنا الگ ہے ہر چیز کے جو rules ہوتے ہیں کانون ہوتے بٹا وہ الگ الگ ہوتے ہیں تو یہاں پر کہہ رہا ہے کہ scale scope سب سے پہلی بات یہ بھی پیم سکیل scope plus minus multiply divide کر سکتے ہم to tail rule کی مدد سے کریں گے ٹھیک ہے اوکے جی تو ویکٹرز کو ہمیشہ add کیا جاتا ہے subtract multiply divide ہم کس طریقے سے کریں گے پیٹا head to tail rule کی مدد سے اس کے بعد کہ رہا ہے کہ 5 number if force is equal to 15 new ایک force ہے جس کی value 15 new ہے اور اسے کس angle پر لگایا جا رہا ہے 90 degree angle سے لگا جا رہا ہے بتائیں کہ force کا جو x component ہوگا اس کی value کیا آئے گی تو بیٹا ہمیں پتا ہے کہ آپ کے دو components ہوتے ہیں آپ کے کتنے components ہوتے ہیں دو ہوتے ہیں تو بیٹا کون کون سے components ہوں ایک x component یہ ہوگا f x is equal to f cos اور دوسرا ہوتا f y is equal to f sin dita یہ آپ horizontal component اور یہ آپ vertical component مگر یہاں پہ ہم سے پوچھ رہا ہے f x پوچھ رہا ہے یہاں پہ horizontal horizontal بھی لکھ سکتا تھا horizontal force ٹھیک تو یہاں پر اب f x معلوم کرنا تو کیسے کریں گے f x آپ کا same is equal to f بیٹا force کتنی ہے 15 newton یہ آگیا 15 multiply back cos اور یہاں پر کون ہے theta تو بیٹا theta کتنی angle کتنی آپ کی 90 degree تو بیٹا 15 آپ کا same multiply by cos 90 بیٹا cos 90 کس کے ورابر 0 تو 15 کو 0 سے کریں گا answer کیا گا 0 تو بیٹا force 50 newton جب ہم اس angle سے apply کریں گے تو force کا x component ہوگا وہ آپ کا کس کے برابر آجا گے 0 کے برابر آجا گے ٹھیک ہے اس کے بعد کہہ رہے کہ force is our quantity quantity بتائیں کہ force کون سی quantity ہے بیٹا اس دنیا میں پتا ہے وہ چیز جس کے لئے دو چیز ضروری ہوں magnitude اور unit ضروری ہوں اسے کہیں گے scalar اور وہ چیز جس کے لئے magnitude unit اور direction ضروری ہے تو ہم اسے کہیں گے vector quantity تو بیٹا آپ کی جو force ہوتی ہے آپ کی force vector quantity ہوتی ہے کیوں کیونکہ فرض کریں میں آپ کو کہ بھائی آپ اس board آپ اس کو دھکا لگاؤ دھکا لگاؤ کتنا فرض کریں میں نے کہا اس کے پر آپ طاقت لگائیں 15 newton force لگائیں 15 newton force لگائیں کس طرف فرض کریں میں تینوں چیزیں آگئیں بیٹا force کون سی quantity ہے vector quantity ہے force کے لیے direction ضروری ہوتا ہے اسے میں کہوں فرانی چیز پر دھکا لگائیں آپ کہیں کس طرف ٹھیک ہے پوش اور پل کے لیے direction ضروری ہوتا ہے اس کے پر کہہ رہا vector is denoted by dash methods مطلب 7 mcs کا مطلب ہے vector is denoted by یہاں پر کہہ رہا ہے کہ آپ کا کوئی vector ہے تو اسے اگر آپ denote کرنا چاہتے ہیں تو آپ denote کتنے methods سے کر سکتے ہیں بیٹا یاد رکھئے گا vector denote کیا جاتا ہے ظاہر کیا جاتا ہے پہچان جاتا ہے دو methods سے دو methods سے vector پہچان سکتے ہیں number one پہلا ہوتا ہے symbolically representation اور number دوسرا ہوتا ہے graphically representation ٹھیک ہے تو vectors کو بیٹا دو methods سے represent کیا جاتا ہے تو پہلا انسر کیا ہے option number b ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد کہہ رہا ہے vector is پہلے 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 کیا پوچھا کہ کتنے methods ہیں اب پوچھ رہا ہے vector is denoted by اچھا vector کو denote کریں تو کس سے کریں کتنے طریقوں میں کریں دھو کیسے کریں تو اس کے لئے پہلے پوچھ رہا ہے arrow upon the letter اور arrow down the letter یا اس alphabet کے اوپر arrow آئے گا یا نیچے آئے گا number two bold face letter اس alphabet کو کیا بولڈ کر دیں گے موٹا کر دیں number c both a and c پہلا اور دوسرا option دونوں سہی ہیں یا d یا کوئی بھی نہیں تو بیٹا یہاں پہ جو answer آئے گا وہ آپ کہا آئے گا both b and c اب کیسے بیٹا پہلے میں کہا کہ بھائی اگر فرض کریں میں کہا کہ آپ کی جو فورس ہے میں نے کہا کہ آپ کی جو فورس ہے بیٹا وہ آپ کی ویکٹر ہے تو بیٹا یاد رکھئے گا ویکٹر کے لیے ہم اس الفابیٹ کے اوپر کیا بناتے ہیں ایرو بناتے ہیں اب یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ایرو صرف اوپر لگائیں گے آپ ایرو بیٹا نیچے بھی لگا سکتے ہیں یہ ہم اپنے محدود نہیں رہیں گے یاد رکھئے گا بیٹا اگر کوئی بھی چیز ویکٹر ہے تو یا تو آپ ایرو کے اوپر بھی رکھ سکتے ہیں یا ایرو اس کے ڈاؤن بھی رکھ سکتے ہیں اس کا مطلب اس کا جو فرس اپشن ہے نمبر دو بولڈ فیس بیٹا بوت اے اینڈ بی ہوگا سوری سی نہیں اے اینڈ بی ٹھیک ہے اوکی جی اس کے بعد ہے بیٹا ویکٹر is ڈیش ورڈ اب ہم سے یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کا جو ویکٹر ہے بسیکلی وہ کس زبان کا ورڈ ہے تو بیٹا یاد رکھے گا ویکٹر آپ کا جو ورڈ ہے وہ بیسیکلی آپ کا لیٹن ورڈ ہے یونان ملک میں جو زبان بولی جاتی ہے بیٹا ہم اس زبان کو لیٹن کہتے ہیں یا گری کہتے ہیں تو بیٹا میں نے پہلے option میں پرشن لکھا ہے دوسرے میں لیٹن لکھا ہے تیسرے میں سی میں گری لکھا ہے اور ڈ میں بوت a and c تو بیٹا بوت a and c آئے گا آنسر ٹھیک ہے کہ لیٹن کہیں یا گری کہیں اس کے بعد کہہ رہا کہ ویکٹر is specified by بیٹا ویکٹر کو main ویکٹر دونوں میں جو main فرق ہے وہ کس کا ہے بیٹا direction کا فرق ہے سکیلر میں direction نہیں ہوتا مگر ویکٹر کے لئے direction ضروری ہوتا ہے اس کا b option ہوگا اس کے بعد بیٹا a ویکٹر whose magnitude and direction is same ایسے دو یا دو سے زیادہ ویکٹر جن کا magnitude اور direction same ہو تو یاد رکھئے گا ہم انہیں کہتے ہیں equal ویکٹر ایسے ویکٹر جن کا magnitude جن کا فاصلہ اور جن کا direction اگر same ہوتا ہے ہم انہیں کہتے ہیں equal ویکٹر اس کے لئے مزید اور بھی definitions ہیں میں یہ آپ فلحال mcq اس کے لئے کر لیں میں انشاءاللہ youtube پر کوئی lecture رکھوں گا اس میں بتاؤں گا اس کے لئے کچھ اور بھی concepts ہے وہ concept یہ ہے initial point change بھی ہو سکتی ہے مطلب ایک ویکٹر ہے فرض کریں a ہے میں کو ایک ویکٹر a ہے اس کا magnitude 20 meter ایک دوسرا ویکٹر وہ یہاں سے start ہوا اس کا magnitude 20 meter اب دیکھیں دونوں کا magnitude تو سیم ہے دونوں کا direction بھی سیم ہے مگر جہاں سے start ہو رہے وہ point مگر ہم میں کسی نے دیکھنا ہے magnitude اور direction کو دیکھنا ہے تو ایسے ویکٹر جن کا magnitude direction سیم ہو سے ہم equal ویکٹر کہتے ہیں ایسے دو ویکٹر جن کا magnitude سیم ہو اور direction اپوز ہو تو اس سے ہم کہتے ہیں negative ویکٹر یاد رکھ ایس ویکٹر جن کا magnitude اپوز ہو ٹھیک ہے اوکے اس کے بعد کہہ رہا ہے the splitting of a vector into its components اگر کوئی آپ کے پاس ویکٹر ہے اگر آپ کے پاس کوئی ویکٹر ہے اور بیٹا وہ کیا ہو رہا ہے split ہو رہا ہے split ہو رہا ہے مطلب spread ہو رہا ہے مطلب بٹ رہا ہے مطلب اس کے ہم دو حصے کر بانٹ رہا ہے دو حصوں میں بانٹ رہا ہے کمپوننٹ میں بانٹ رہا ہے کون کون سے کمپوننٹ میں x کمپوننٹ اور y کمپوننٹ میں اگر کسی بھی ویکٹر کو split کیا جائے بانٹ جائے کمپوننٹ میں حصوں میں توڑا جائے تو بیٹا ہم اسے کہتے ہیں resolution of vector کہتے ہیں ایسے پروسس کو ایسے عمل کو جب ہم کسی بھی ویکٹر کو split کریں کسی ایک ویکٹر کو split کر دیں دو کمپوننٹ میں تو ہم ایسے فینومنٹ کو ایسے method کو کہتے ہیں resolution of vector اس کے بعد کہ vector can be added minus multiplied divide added subtracted multiply divide by اچھا ایک ایم یہ بھی آسکتا ہے کیا vectors کو add minus multiply divide کر سکتے ہیں اب ہم سے پوچھ رہا کہ vectors کو اگر add minus multiply divide تو کریں مگر کس کی مدد سے کر سکتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم vectors کو add minus multiply divide کر سکتے ہیں مگر کس کی مدد سے بیٹا geometric law کی مدد سے ہم کر سکتے ہیں اب geometric law کی اگر geometric law آ جائے یا اس کی جگہ کئی بار اور بھی نام آ جاتے ہیں بیٹا geometric law آ جائے یا trigonometric law آ جائے trigonometric law بھی آ جائے تب بھی ٹھیک ہے geometric law آ جائے تب بھی ٹھیک ہے ٹھیک if two vectors are parallel دو vectors ایسے دو vectors جو آپس میں parallel ہیں بیٹا parallel جب بھی دو vectors آپس میں parallel ہوں parallel کا مطلب ہے ان magnitude اور direction کیا ہے سیم ہے تو بیٹا یاد رکھئے گا ایسے دو یا دو سے زیادہ vectors جو آپس میں parallel ہوتے ہیں ان کے درمیان ہمیشہ angle کتنی ہوتی ہے بیٹا zero degree angle ہوتی ہے ایسے دو vectors جن کا magnitude اور direction دونوں سیم ہوتے ہیں اور parallel کے لئے angle کون سے ہوتی ہے zero 16 میں کہہ رہا کہ two vectors are perpendicular آپ کے پاس دو vectors ہیں اور دونوں vectors آپس میں perpendicular ہے تو آپ بتائیں کہ ان کے دربان angle کتنی ہوگی تو ہم کہیں 180 degree ہوگی امید کرتا ہوں آج کے میرا lecture بہت ہی سمجھ میں آیا ہوگا کوئی بھی سوال ہے بیٹا کمنٹ موکس میں بتائیے گا اپنے friends میں دوستوں میں share کریں like کریں میرے channel کو ضرور subscribe کریں اپنے friends میں شیئر اللہ حافظ